بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موڈیول 181 ڈسکس کریں گے موڈیول 181 ہے انٹر پروسس کیونکیشن پریویسلی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے پروسسز کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھا ہے کہ ہم نے ایک پروسسز کے اندر مزید تھرڈز کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب یہ پروسسز اور تھرڈز کنکرنٹلی ورک کر رہے ہیں تو ان کے بیچ میں کنکرنسی کنٹرول کیسے انفورس کیا جا سکتا اب ہم ایک اور ایمپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر آئیں گے جو ہے انٹر پروسسز کیونکیشن ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر یہ ملٹیپل پروسسز رن ہو رہے ہیں کنکرنٹ پروسسز رن ہو رہے ہیں تو ان کے بیچ میں آپ کیونکیشن کیسے کر سکتے ہیں وہ پروسسز اگر کسی دوسرے پروسسز کے ساتھ کیونکیٹ کرنا جاتے ہیں اس کو کچھ انفرمیشن سینڈ کرنا جاتے ہیں یا کسی پروسسز انفرمیشن ریسیو کرنا جاتے ہیں وہ کیسے کریں گے تو وینڈوز اس کے لیے ایک بڑا سیمپل جو سیمپلس سلیوشن پروائیڈ کرتا ہے وہ یہ ہے اس کو کہا جاتا ہے پائپ پائپس کا ایک سرکچر اگزیسٹ کرتا ہے جو کہ یوز کرنے میں بالکل ایک فائل لائک سرکچر ہے اور وینڈوز اس سرکچر کے لیے آپ کو سرٹن ایپی آئیز پروائیڈ کرتی ہے اور یہ آپ کو انٹر پروسسز کممکیشن کے اندر ہیلپ کرتا ہے یعنی کہ آپ پائپس کے تھوڑ دو پروسسز آپس میں کممکیٹ کر سکتے ہیں اور دو طرح کی پائپس ہیں ایک انانیمس پائپس ہیں اور دوسری جو ہیں وہ نیمڈ پائپس انانیمس پائپس جو ہیں وہ سمپلر فارم آف پائپس ہیں بڑے روڈیمنٹری طریقے سے اگر آپ نے آسانی سے پائپس کا استعمال کرنا ہے آپ انانیمس پائپس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ پائپس جو ہوتی ہیں کریکٹر بیسٹ ہوتی ہیں آپ کریکٹر بائی کریکٹر انفرمیشن سینڈ کرتے ہیں میسیج انکیپسیلیشن کا اس کے اندر کوئی میکنیزم نہیں ہے اور یہ مو سوٹیڈ ہے کہ اگر ایک سنگل پروسس کسی اور پروسس کو کچھ انفرمیشن سینڈ کر رہا ہے یعنی کہ فار اگزامپل ایک سنگل پروسس کی جو آؤٹپٹ ہے وہ آپ کسی دوسرے پروسس کو سینڈ کرنا جاتے ہیں ایک سنگل پروسس کے بیچ میں دیٹا ٹرانسپیٹ کر سکتے ہیں اسی طرح نیمڈ پائپس ہیں نیمڈ پائپس جو ہیں وہ زیادہ ایک پاورفول ٹول ہے اس کے اندر اور زیادہ آپ کے پاس فیسیلٹیز اویلیبل ہیں وہ فل دوپلکس ہے بوٹھ ویز آپ ڈیٹا ٹرانسپیٹ کر سکتے ہیں اور نیٹ ورک وائیڈ ڈیٹا بھی آپ ٹرانسپیٹ کر سکتے ہیں جبکہ anonymous pipe کے اندر within single system آپ دو پروسس کے بیچ میں ڈیٹا ٹرانسپیٹ کر سکتے ہیں لیکن using named pipes آپ ایک نیٹ ورک کے اندر ایک کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر کو بھی ڈیٹا ٹرانسپیٹ کر سکتے ہیں ایک پروسس اگر ایک کمپیوٹر کے اندر اور دوسرا پروسس کسی دوسرے کمپیوٹر کے اندر ہیں تو وہ بھی آپس میں named pipes کے تھروں communicate کر سکتے ہیں اور پھر آپ کے پاس ایک pipe کے لیے multiple open handles ہو سکتے ہیں اس کو ہم آگے چل کے discuss کریں گے کہ اس کا کیا advantage ہے multiple open handles رکھنے کا اور اس کے اندر transaction oriented آپ کے پاس functions بھی available ہیں اور ان transaction oriented functions کا فائدہ آپ کو یہ ہے کہ آپ client server اگر کوئی application بنانا چاہ رہے ہیں client server model کو follow کرتے ہوئے تو اس application کو design کرنا آپ کے لیے بہت simple ہو جاتا ہے آپ کے لیے بھر اندر کسی دewال نشک کے لیے آپ کے لیے بہت چاہی من خود